سوراہ نمبر ہمجھوئن تری ورسز وان چو تری اللہ تعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر 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 کا مطلب کیا ہے اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے اصر کیا ہے وقت اصر کیا ہے وقت وقت کی قسم کھائی ہے اور اصر یعنی گزرتا ہوا وقت خاص پر سے یہ گئی جو وقت جلدی گزر جاتا ہے فاسٹ فاسٹ ٹائم دیکھو بھی ہمارا پروگرام کب شروع ہویا کب ختم ہو رہا ہے بھی ٹائم ختم ہو رہا ہے انسان لفی خساری یقینا انسان نقصان میں ہے خساری میں ہے یقینا انسان نقصان نقصان مطلب ہے تمہارا لوس ہوتا ہے نقصان میں ہے لوس ہے برباد ہے انسان انسان خسر میں ہے نقصان میں ہے معلوم ہے لوس معلوم ہے نا ہدا کچھ ہی سلی گئے تو تمہارا لوس ہو گیا نا تو انسان لوس میں ہے سنو سنو سب انسان سب انسان لوس میں ہے اللہ الذین آمنوں سوائے ان کے سوائے یعنی ایکسپٹ سوائے ان کی جو اللہ کو ایمان وعمل صالحات اور نکام کی کون مقصان میں ہے اسلام کی جو ایمان اللہ ہے اور نکام کی وطواسو بالحق حق کی نصیحت کی تلقین کی لوگوں کو بتائے حق وطواسو بالصبر صبر کی تلقین کی صبر کی نصیحت کی چار چیزیں چار چیزیں ہیں چار چیزیں ہیں تو نقصان میں نہیں ہے اور اگر چار چیزیں نہیں ہیں تو انسان نقصان میں سنو کوئی اگر آپ کو اٹھا کر کے ایک بہت گہری سی کھائی کو ڈال دے آپ کو اچھا لگئے یا برا لگئے برا اگر بہت سالا لوس ہو جائے سب کو چلا جائے اچھا لگئے یا برا لگئے ہے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کونسی چار چیزیں ہیں تعالی یہ چار چیزیں ہیں تو نقصان میں نہیں ہے اور نہیں ہے تو نقصان میں ہے آپ کو نقصان میں ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے رقصان سے بچنا ہے نہیں بچنا ہے اگر چاچیز چل گئی تو نقصان میں اگر چاچیز ہے تو نقصان بنج ہی ویری گرد ما شا اللہ بلکل صحیح چاچیز ہیں تو بن جائیں گے اور نہیں ہے تو نقصان میں کون نقصان میں ہے ص virt package سوائے وہ لوگوں کو جن کے پاس چاچیز grown یہ حقیقت ہے اور ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اب بہت سائے لوگ نقصان کے راستے پر ہیں غلط راستے پر ہیں غلط چیز کر رہے ہیں اگر کوئی بھی غلط راستے پر جا رہا ہے تو اگر کسی کے آئیس بند اس کے آئیس خراب ہے تو کوئی بھی آئیس کو اس کو صحیح راستے پر لے کریں کسی کو صحیح راستہ نہیں پتا ہے تو اسے ہمیں صحیح راستہ بتائیں انشاءاللہ یہ چند باتیں ہیں زندگی میں بہت کچھ اور سیکھنا ہے تاکہ ہم نقصان میں نہ آجائے خسارے میں آجائے بچوں اور ساتھ میں بڑھوں ہم سب ایک زندگی جی رہے ہیں جو مقصد والی زندگی ہے یہ مقصد والی زندگی میں کامیابی صرف اسی کی ہے جس کے پاس یہ چار چیزیں ہیں یہی چار چیزیں ہیں بنیاد ہے یہی چار چیزیں ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں خسر میں جانے سے جو اگر ہے تو ہم بچ سکتے ہیں خسر اسے نقصان سے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو کامیابی کی راستے پر رکھیں اسی پر ہمارا خاتمہ ہو یہی دعا سے ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں جڑتے رہیے ہمارے ساتھ بار 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 ہر بار پروگرام کلرز آف اسلام وآخرت دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے